اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ میں توہین ملزم کے کیس میں چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے ایس ایس پیس استفزار کیا ہے کہ کیا آپ کے گھر کوئی بغیر وارن جا کر تلاشی لے سکتا ہے بغیر وارن کسی کے گھر داخل ہونے پر پانچ سال کی سزا بنتی ہے سپریم کورٹ میں توہین ملزم کے ملزم کے زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس کازی فائز ایسا کے سربراہی میں تین رکھنے بنچ نے کیس کی سمات کی چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ پولیس درپوک ہونے لگی تو بہادر کون رہی گا بغیر وارن کیا پولیس کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس کہاں گیا چیف جسٹس نے ایس ایس وی سے استفسار کیا کہ کیا آپ کی گھر کوئی بغیر وارن جا کر تلاشی لے سکتا ہے بغیر وارن کسی کے گھر داخل ہونے پر پانچ سال کی سزا بنتی ہے کیا پولیس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ توہین ملزم عام ہے اور اس سے اسلام بلند ہوگا پہلے توہین ملزم کا کیس بنا گرفتاری ہوئی پھر جا کر تصویر برامت کرائی چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کو دم کرانے گیا وہاں تصویر دیکھی اور آ کر مقدمہ بنا دیا پولیس بندو کے رکھ کر بھی ڈر پوک ہے ہم اس قسم کے کیسے سے تھک چکے ہیں کیا قرآن پیر کا ذکر ہے شکایت گزار نے کہا ہے کہ قرآن میں پیر کا نہیں رہبر کا ذکر ہے چیف جسٹس نے شکایت گزار سے استفسار کیا پیر کیا ہے اب کیا اللہ سے بھی نوک جھوک کرو گے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ پیر کتنے عرصے سے گرفتار ہے جسٹس مسلط حلالی نے کہا ہے کہ اگر آپ پیر کو نہیں مانتے تو دوست کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ پیر زبیر سابری سات ماہ سے گرفتار ہے جسٹس مسلط حلالی نے کہا ہے کہ پیر کا ادم اپنے کام نہیں آ رہا جو سات ماہ سے جیل میں ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یقینی بنائیں کہ مذہب ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو چیف جسٹس نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ توہین مذہب کے کیسز کو سنجید کیسے لیں سپریم کورڈ نے توہین مذہب کے ملزم زبیر سابری کے زمانت منظور کر لی زمانت پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض منظور کی گئی سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ توہین مذہب کیسز کی مزید انکوائری کی جائے